کیا صرف آشورہ کے روزے کی اہمیت ہے یا اس کے علاوہ بھی محرم میں روزے رکھے جاتے ہیں جا سکتے ہیں اور تاقید ہے اور اس مہینے کی کیا اہمیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم سارے روزوں میں رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں دو باتیں بالوئی رمضان کے بعد اگر فضیلت ہے تو دنوں کے اعتبار سے کس دن کی فضیلت ہے محرم کی اور مہینوں کے اعتبار سے اللہ نے اس کو کیا قرار دیا شہر اللہ اللہ کا مہینہ اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ باقی مہینے کس کے ہیں کیا وہ اللہ نے نہیں بنائے اللہ کے نزدیک کتنے مہینے ہیں بارہ وہ مہینے کس کے ہیں وہ بھی تو اللہ کے ہیں لیکن اس مہینے کو کیا کہا گیا شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے کسی چیز کی نسبت جب اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے جیسے کعبہ کس کا گھر ہے اور ہمارے جو گھریں وہ کس کے ہیں یہ ہمارے ہیں یہ بھی تو اللہ کے ہیں کوئی چیز اللہ کی نہیں ہے ایسا ہے کیا اللہ کے لئے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے زمین میں سب کس کا ہے اللہ کا ہے چاہے وہ ذرہ ہو چاہے ہمارا گھر ہو یا کوئی محل ہو یا کچھ بھی وہ سب اللہ کا ہے لیکن بیت اللہ کی نسبت کعبہ کی نسبت کس سے جڑتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے جیسے آدمی کہتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹا ہے مسجد کو کہتا ہے تو باقی گھر کس کے وہ بھی تو اللہ کے یہ ایک طریقہ ہے صلف کا خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اس کا شرف بڑھایا جاتا ہے جیسے ناقت اللہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا یہ اللہ کی اٹنی ہے باقی اٹنیاں کس کی ہیں وہ بھی دل اللہ کی ہیں لیکن اس کی نسبت کس سے جوڑی جاتی ہے اللہ سے اس کی فضیلت کی وجہ سے شرف کی وجہ سے تو یہاں پر آپ نے کیا فرمایا کہ سارے مہینوں میں سب سے افضل روزے رمضان کے بعد کس کے ہیں شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اس سے علماء نے کہا کہ صرف آشورہ نہیں بلکہ محرم میں اور بھی روزے اگر رکھتا ہے تو یہ فضیلت میں دوسرے روزوں سے بڑھے ہوئے ہیں ہاں یہ ایک روزہ اور ہے جس سے محرم بڑھ نہیں سکتا ہے آشورہ بڑھ نہیں سکتا کونسا روزہ ہے عرفہ کا روزہ ہے عرفہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے آگے میں بتاؤں گا اس کو تو عرفہ کیونکہ حج جو ہے آخر آخر میں فرض ہوا ہے نو ہجری میں حج فرض ہوا ہے نو ہجری میں حج فرض ہوا ہے لیکن یعنی آشورہ کا روزہ ابتداہی سے تھا تو بعد میں جا کر اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ گی وہ میں آ گیا ہوں گا تو یہاں پر آپ نے کہا کہ سارے روزوں میں رمضان کے بعد اگر فضیلت کسی روزے کی ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کی ہے اللہ کے مہینے محرم کی ہے اس کو اللہ کے طرف نزبت دینے سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے